اسلام علیکم میں ہوں شیرف گن بزدار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ملکی سیاست پر اس وقت جہانگیر ترین کے چرچے ہیں تمام میڈیا نے جہانگیر ترین پر فوکس کیا ہوا ہے کیونکہ جہانگیر ترین شگر جو سکینڈل ہے جس کو اس وقت ایف آئیے جو اس کی تحقیقات کر رہی ہے وزیراعظم کی طرف سے سٹرکٹ ہدایات ہیں یہ شگر سکینڈل کے جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے اس وقت بوران پیدا کیا ہے اس کے ان کے خلاف کاروائی کی جائے خیر شگر سکینڈل میں نام تو بہت ساروں کے آئے ہیں لیکن اس وقت جو میڈیا کا دارومدار ہے جو میڈیا نے فوکس کیا ہوا ہے جس شخص پر وہ ہے جہانگیر ترین کیونکہ جہانگیر ترین کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور تحریک انصاف کو زیرو سے اس لیول تک پہنچانے کے لیے جہانگیر ترین کا بہت بڑا کردار رہا ہے اور اس وقت جہانگیر ترین جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ نہ صرف میڈیا کے ریڈار پر ہے بلکہ ایف آئی اے کی ریڈار پر ہے اور عمران خان کے ریڈار پر ہے جہانگیر ترین نے گزشتہ دنوں بینکنگ کوٹ میں پیشی کے موقع پر حکومت کے لیے اس وقت خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی جب اس کے ساتھ پیشی کے موقع پر حکومتی جماعت کے آٹھ ایم این اے اور بائیس ایم پی اے ان کے ساتھ تھے کیونکہ اس وقت اگر ہم بات کریں پنجاب حکومت کی تو پنجاب حکومت بھی صرف تیرہ سے چودہ ایم پی اے کی ان کو یہاں پر لیڈ حاصل ہے پنجاب میں کاف لیڈ کو ساتھ ملا کر اگر بائیس ارکان کا فاروڈ بلاک بنتا ہے اگر اس میں اور بھی لوگ شامل ہوتے ہیں تو یہ پنجاب حکومت کے لیے ایک خطرے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علامت ہو سکتی ہے البتہ جہانگیر ترین کا یہ محقف ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے اور وہ پی ٹی آئی کے خلاف کسی بھی صورت کسی بھی حالت میں استعمال نہیں ہوں گے اسی طریقے سے اگر ہم وفاق کی بات کریں تو وفاق کی حکومت بھی اس وقت سات ایم این ایز کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ برتری سے اس وقت وہاں پر حکومت کر رہی ہے اگر ان آٹھ ایم این ایز کا ایک گروپ بن جائے اگر یہ جا کر فارورڈ بلاک بنائیں تو پھر بھی وفاق میں بھی حکومت کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خطرے کی علامت ہے کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کی پیشی کے موقع پر یہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان کے علاوہ اور بھی پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے ارکان ہیں جو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف سے بغاوت کر چکے ہیں اور وہ جہانگیر ترین سے مسلسل رابطے میں ہیں اس میں خاص کر ڈیرہ غازی خان میں اگر یہاں پر جو دریشک خاندان ہیں ان کی بات کریں کیونکہ وہ بھی اس وقت نہ صرف ایف آئی اے کی ریڈار پر ہیں نہ صرف ان کے اون پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے نسل اللہ دریشک کی اگر ہم بات کریں تو ان کے اس وقت وہ خود بھی ایم این اے ہیں ان کے دو بیٹے ایم پی اے ہیں ان کا ایک بتیجہ بھی ایم پی اے ہیں اگر وہ بھی تحریک انصاف سے بغاوت کریں اگر وہ بغاوت پر امادہ ہو جائیں اگر وہ جہانگیر ترین کا ساتھ دیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت کی اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہ خاصا جو ہے کمزور ہمیں اس وقت دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ جہانگیر ترین آج ملتان کے دورے پر آگئے ہیں اور ملتان میں ہمیں کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں ملتان میں بھی پیش یہاں پر آج ان کی آمد کی موقع پر ان کے ساتھ ایم این نیز تھے حکومتی ایم پی ایز تھے وزراء تھے اور اس موقع پر انہوں نے پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر سابق ایم پی ایز سابق ایم این ایز اور پی ٹی آئی کے اس وقت جہودہ دھران ہیں ان کے گھروں میں جا کر ملاقات کی سیاسی امور پر تبادلے خیال کیا خاص کر جو جنوبی پنجاب میں اگر میں اس حقوانی کی بات کروں تو وہ پی ٹی آئی میں ایک بہت بڑا نام بھی ہے ان کا یہاں پر تنظیمی حوالے سے ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں نام ہے اگر ان کی بات کروں گی ان کے گھر میں بھی جا کر ان سے ملاقات کی ان سے تازیت کی ان کے ایک ازیر رستدار کی وفات پر اور ان سے سیاسی امور پر تبادلے خیال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ شام امور قریشی کو ہرانے والا سلمان نائم جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ینگ سٹر اس وقت ایم پی اے ہیں جنہوں نے شام امور قریشی کو ملتان میں شکست دی تھی ان کے گھر جا کر ان کے والد سے ملے ان سے ملے اور اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جانگیر ترین کا جو نیکسٹ ایک لائے عمل ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو سکتا ہے یہ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ جانگیر ترین پی ٹی آئی سے وہ کہہ رہا ہے اپنا موقع بے اختیار کیا ہوا ہے کہ میں بغاوت نہیں کروں گا عمران خان کو کمزخ کرنے کے لیے کسی دوسرے کا ساتھ نہیں دوں گا لیکن جب ان کے اور ان کے بیٹے کے ایک آنٹ جس طرح سیز کیے گئے لگتا نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی مزید حمایت کر سکے گا اسی بات کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی قدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ